بسم اللہ الرحمن الرحیم نے یوم قدس بھی منایا جاتا ہے اور یہ یوم قدس اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمارا قبل اول بیت المقدس جو ہے وہ سیہونی طاقتوں کے قبضے میں پایا جاتا ہے اس اس لیے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کا مسلمان متحد ہو جائے تو بیت المقدس کو ایک دن میں آزاد کرائے جا سکتا ہے اس سیہونی طاقتوں کے خلاف فلسطین مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں بڑی سے بڑی شاہی حکومتیں بلکل ہمیشہ اور ہمیشہ خاموش رہیں اگر بابانگ دوحل مقابلہ کسے نے کیا اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اگر شانے سے شانہ ملا کے کوئی کھڑا رہا ہے تو اس ملک کا نام سرزمین ایران اسلامی انقلاب ہے اور حسن نصر اللہ کے لوگ ہیں جو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ یوم قدس کے موقع پر جمعت الویدہ کے موقع پر آپ اپنی حکومت کے نام ایک پیغام ارسال کریں کہ وہ اسرائیل پر کم سے کم دباؤ دے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کیا جائے دوسری گزارش ہے کہ روز عید الفطر اس سال جو ہم منانے جا رہے ہیں دگر عیدوں کے مقابلے میں آج کی عید بہت ہی امتحانی منزل سے گزر رہی ہے بہت سے ایسے فراد ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں تو انہیں لباس کہاں سے ملے گا لہٰذا اس مرتبہ آپ اس طریقے سے عیدنا منائیں جیسے آپ عید مناتے تھے اور پھر منائیں گے بھی تو ہم کیسے منائیں اس لیے کہ شبوں کی تاریخیں یوں ہی گزر گئیں شبہہ قدر ہم یوں ہی گزر گیا جمعت الویدہ ہمارا یوں ہی گزر گیا اور گزر رہا ہے یہ جو بقیت دین ہیں وہ بھی ہماری مایوسی کے گزر رہے ہیں جو حق عبادت تھا خانہ خدا میں جا کے کرنے کا ہم نہیں کر پائے لہٰذا آئیے اس مرتبہ کی عید الفطر سے پہلے ہم یہ آہد کر لیں کہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گھر نہ ہو کیونکہ جس کے گھر میں ہمارے عید کے دن جو ہے وہ خوشیاں نہ مل سکیں جو یقینا ہونی چاہیے لباس تو نہیں ہے مگر ان غربہ کے گھر میں ہمارا اور آپ کا دینی و شرعی فریضہ بنتا ہے کہ ان گھروں میں چولا جلانے کا ہم آہد کریں اور ان کے گھروں میں بھی بہترین غزہ پہنچانے کا احتمام کریں احتمام کر کے اندللہ ماجور ہوں یہی ہماری سب سے بڑی عید ہوگی یہی سب سے بڑا عج کا اسلام کا ہمارا میسج ہوگا یہ اس وقت کی ضرورت کا نام ہے لہٰذا عید الفطر خوشیاں جہاں باٹھتی ہیں وہی پر ایک دوسرے کی مزاج پرسی ایک دوسرے کی ہمدردی یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت کا مرکز